اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مینہ منور پروگرام زندگی ابھی باقی ہے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ گردوں کے مریض کو کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کیا کیا نہیں کھانے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گردوں کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں کون کون سی ایسی چیزیں کھانی چاہیے تاکہ ہمارے گردے جو ہیں وہ مضبوط رہے اور اگر وہ بیمار تاکہ ہمارے گردے مضبوط رہے اور وہ بیمار نہ ہوں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہمیں پرابلم آگئی ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کیا چیز جو ہیں وہ ہماری شیٹ کے لیے بہتر ہے اس میں سب سے پہلے ہے پانی گردے کے مریضوں کے لیے پانی کی کونٹیٹی کی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں بیسے نارمل آدمی کو کم از کم بارہ سے تیرہ گلاس رزانہ پینے چاہیے اور فی میل کو کم از کم آٹھ گلاس رزانہ پینے چاہیے لیکن اس میں اگر کوئی پرابلم ہے گردوں میں جیسے ڈیلائیسیس پہ چلا گیا ہے مریض یا کریٹینائن یا یوریا بڑھ گیا ہوئا ہے تو پھر پانی کی مقدار ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں لیکن اگر پتری وغیرہ ہو اور اس کے لیے پانی کی مقدار زیادہ بھی کی جا سکتی ہے یعنی یہ اس کی مقدار کم و پیش ہو سکتی ہے لیکن اگر بیمار ہیں تو پھر آپ آپ کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے ریڈ بیل پیپر یعنی سرخ چمکدار مرچ یہ چمکدار رنگ کی مرچ طاقتور انٹی آکسیڈنٹ وٹامان سی سے بری ہوئی ہوتی ہے سرخ مرچ گردے کی صحت کے لیے اچھی ہے کیونکہ ان میں پوٹیشیم کم ہوتا ہے وہ وٹامان سی بی سیکس اور اے فولکیسٹ اور فائبر کے ساتھ بہترین کھانے میں ذائقہ پیدا کر سکتی ہے لال مرچ میں انٹی آکسیڈنٹ لائکوپین ہوتا ہے جو کینسر کی کچھ اقسام سے تحفظ فرام کرتا ہے لال مرچ میں انٹی آکسیڈنٹ لائکوپین ہوتا ہے جو کینسر کی بہت سی اقسام سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اونین پیاز پیاز بہترین ایک اللہ کا دیا ہوا سبزی ہے پھال ہے یہ ایک بہترین ہے اس کو آپ اگر کنسیڈر کریں کہ یہ آب حیات ہے تو یہ اس سے انکار نہیں کر سکتے یعنی اس کے اتنے فائدے ہیں پیاز کے اتنے فائدے ہیں انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ اس کا طریقہ کاری ہے کہ دن کے وقت اگر آپ اس کو استعمال کریں تو اس کو سٹیم کر کریں یاد رکھے سٹیم کریں گے تو پھر اس کی smell نہیں آئے گی اور اگر رات کو استعمال کریں تو کچھا بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کے کچھے کی افادیت زیادہ ہے بنسبتہ سٹیم کی ہوئے لیکن گردوں کے مریض کے لیے اس کو کچھے کو کچھا نہیں کھانا اس کو سٹیم کر کر استعمال کرنا زتون کا تیل زتون بھی ایک بہتری جو ہے یہ بیری بھی ہے پھل بھی ہے اور اس کو آپ پھل کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ گردوں کے مریض اس کو اچار کی شکل میں استعمال نہ کریں جو آپ کو بند کنٹینڈروں ملتے ہیں اس میں بہت وافر مقدار میں نمک ہوتا ہے اس لئے گردے کے مریض اس کو آئل کی شکل میں استعمال کریں اور اگر وہ سلاعت کے اوپر اس کا استعمال کریں ڈالکار تو یہ ان کے لئے بہترین آپشن ہے کھانے کا کرین بیریز کرین بیریز بہترین ہیں گردوں کے مریضوں کے لئے یہ سوزش کو بھی کم کرتی ہے پشاب والی نالی کے میں جو انفیکشن ہوئی ہوتی ہے بکٹیریا کو بھی کم کرتی ہے کل کرتی ہے پشاب لانے میں مومن ثابت ہوتی ہے یعنی اس کو آپ دوائی کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور پھل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گردوں کے مریض اگر اس کو ریگولر استعمال کریں تو وہ بہت سے جلدی شفاہ کی طرف جا سکتے ہیں اور جو لوگ سیت مند ہیں وہ اگر اس کو رضا نہ استعمال کریں تو وہ اپنے گردوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں پائن ایپل پائن ایپل کا جوس بہت بہتر ہے گردوں کے مریض کے لیے یہ بھی ڈائیروٹک بھی ہے یعنی پشاب آفر بھی ہے اور جسم کی تلخی کو بھی کم کرتا ہے اور انرجی بھی دیتا ہے تو یہ عام لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گردے کے مریضوں کے لیے یہ سپیشل بہترین ٹونک ہے گردوں کے مریضوں کے لیے مشروم مشروم بھی بہترین سبزی ہے سبزی کی شکل میں بھی کھا سکتے ہیں پھل بھی ہے پھل کی شکل میں بھی کھا سکتے ہیں سٹیم کر کے بھی کھا سکتے ہیں پکا کر بھی کھا سکتے ہیں یہ دونوں صورتوں میں گردوں کے مریضوں کے لیے مفید ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے یہ ساری باتیں تو ہم نے آپ کو بتا دیں کہ یہ گردوں کے مریض کون کون سی چیزیں کھائیں لیکن اب ہم ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں گردوں کے مریضوں نے نہیں کھانے زیادہ ڈرائی فرود نہیں استعمال کرنا مونگ پھلی کے تیل سے تیار کرنا مکھن یا مونگ پھلی پینٹ وغیرہ بلکل نہیں استعمال کرنی دالے نہیں استعمال کرنی خوشک پھلیاں نہیں کھانی کیلہ بلکل نہیں کھانا پالک سرخ گوشت یعنی ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ کھا سکتے ہیں ریڈ میٹ بلکل نہیں کھانا زیادہ سوڈیا والی غزائے نہیں کھانی یعنی جس میں نمک کی مقدار ہو وہ بلکل نہیں کھانی ڈیری کی مسنوات جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنی مسنوی چینی نہیں کھانی جو شوگر فی جس کو ہم بولتے ہیں وہ بلکل نہیں کھانی کیفین نہیں لینی کاربونیٹر مشروب نہیں لینے یعنی کول ڈرینک کوک پیپسی وغیرہ سے وائٹ کرنے سکن والا جو ہے چکن نہیں کھانا ٹوماٹر نہیں کھانے ناشتہ جو ہے وہ نارمل کرنا ہے یعنی پراتھے وغیرہ نہیں کھانے اور چاول بورے چاول وائٹ شاول ڈبے میں بند بوتل وغیرہ بلکل نہیں کھانی پاستہ نہیں کھانا کنو آلو اور تری ہوئی چیزیں یہ ساری چیزوں سے پریز کرنا ہے اور یاد رکھے کوئی بھی جو ڈبے میں پیک چیز ہوگی کنٹرینر میں بند ہوگی وہ آپ کے لیے مزدر ہوگی جو اوون میں گرم کی ہوگی وہ بھی گردوں کے لیے مریضوں کے لیے بہت مزدر ہے اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو مسنوی ہوگا اس سے آپ آوائٹ کریں یا جو ڈبے میں پیک ہو یا جس کی شکل بدل دی گئی ہو جہاں فریزر میں پڑی ہو فریج میں پڑی ہو کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز بھی فریز کی ہوئی دوبارہ سٹیم کر کر آپ نے نہیں کھانی جو گردوں کے مریض ہیں امید ہے کہ میری یہ کاؤش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس کو سبکرائب کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی